ویلکم تو دا ای کامرس مارکٹنگ ماشر کلاس اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پوسٹ ٹریننگ جو ایکٹیوٹیز ہم نے پرفارم کرنی ہے جس میں پھر ایک ریگ کیپ کر لیتے ہیں کہ تین چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم اب ٹریننگ لینے کے بعد ڈیجیل مارکٹنگ کی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد ہم موف کر سکتے ہیں نمبر ون نے بات کی تھی بزنس کے اوپر جس کے اوپر پوری ٹریننگ کے اندر بہت بڑا حصہ اس کا فوکس تھا سٹارٹ اپ لانچ کرنا اپنا بزنس لانچ کرنا یا اپنے اگزسنگ بزنس کو آن لائن لے کے جانا سیکنڈ ہم نے بات کی تھی کہ آپ اس بزنس سے کیسے پروفٹ کما سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فریلانسنگ ایکٹیوٹیز شروع کر دیں اپنی بیس جانی اور ایکسپرٹیز اور اس پر بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کری تھی تھرڑ ہماری بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوب حاصل کریں تو جوب حاصل کرنے کی پوری سیریز شروع کی اس کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کس طریقے سے آپ نے سی بی اپنی بنانی ہے اور سینڈ کرنی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا مائنڈ سیٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کری پھر اسی طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ کون سے ایسے کوئسٹن ہیں جو پوچھے جاتے ہیں جس میں نے تین قسم کے کوئسٹن کی ٹائپ ڈسکس کیا کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیکنکل ایکسپورٹیز سے رلیٹڈ تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی سائکالوجی اور آپ کا جو مائنڈ شیٹ ہے اس کو جج کیا جاتا ہے یا بیسٹ فٹ ارگنیزشن ڈھون رہی ہوتی ہے کہ آپ ان کی اورگنیزشن میں کیسے فٹ ہوسکتے ہیں سوال ہوتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور سیلری کے اوپر ہم نے نیگوشیشن کے اوپر بات کری تھی اور اس میں کافی ڈٹیل کے اندر ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا کو پوزیشن کرنا ہے اور کس طریقے سے سیلری کے اوپر سے بات کرنا ہے بہر حال تھوڑا سا اب ہم دوبارہ سے کچھ چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ انٹریویو سے پہلے کچھ چیزیں ہمیں اور بھی پرپیر کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمیں ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایچ آر کام کیسے کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی انہیں ڈسکشن کی تھی کہ سب سے پہلے ایچ آر کو ٹاس ملتا ہے مینجر کی طرف سے ڈسٹیجن ہوتا ہے ہائر مینجمنٹ کا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اتنے بندے ہائر کرنے ہیں پھر ریکریٹر یا جو ایچ آر کی ریسورس ہوتی ہے وہ سی وی پوسٹ کرتی ہے کسی جگہ پہ لنگڈین ہو سکتا ہے وہ روزی پرابی کی ہو سکتا ہے انڈیڈ ڈاٹ کام ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے فورمز ہیں جہاں پر ریزیومیں پوسٹ ہوتی ہیں واتس اپ کے گروپس ہیں آج کل اس کے اوپر بھی ایچ آر مینجرز بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں جہاں پر ہائرنگ ہوتی ہے ٹیکس ریلیٹر یا ڈیجنل مارکٹنگ کی تو اس جگہ پہ وہ پوسٹ کی جاتی ہیں اس کے اگینس میں جب سی ویز آتی ہیں تو ان سی ویز کی چھٹائی ہوتی ہے اور پھر ایک انیشل کال سکریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ایچ آر کا کام ریسورس کو ایڈنٹیفائی کرنا بیز اون سرٹن پیرامیٹرز اور پھر اس ریسورس کو مینجر یا جو بھی ٹیم لیڈ ہے یا جو بھی شخص یا ڈائریکٹر ہے جو کہ ایکچول میں اس کا رسپانسبل ہے اور اس نے اس سے کام کروانا ہے اس کے ساتھ اس کا انٹریویو سکیجول کروانا اور پھر فائنلی اس کو آن بورڈ کرنا یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے ایچ آر کے اور بہت سارے کام ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ریکریٹمنٹ بھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایچ آر ہی کر رہا ہوتا ہے تو یہ ریکریٹمنٹ ایچ آر کی زنداری ہوتی ہے اس کو ریکریٹر کہلیں تو ریکریٹر کی رسپانسبلیٹی ہوتی ہے کہ ریزیومے کو آئنٹیفائی کر کے انٹریویو کروانا اور پھر اس کو سموتلی آن بورڈ کروانا ریسورس کو جب بھی آپ کو کال آئی گی انٹریویو کی آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے جب آپ کو انیشل سکریننگ کال آئے تو آپ نے کمپنی کے بارے میں ریسرچ ضرور کرنی ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسا کرتے ہیں کہ کمپنی میں جانے سے پہلے وہ ریسرچ نہیں کرتے کہ یہ کمپنی کونسی ہے کس جگہ سے کال کر رہی ہے کیا ان کی ویب سائٹ ہے اس کا نقصان ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ منٹی طور پر پر پرپیرڈ نہیں ہوتے کمپنی کے لئے اور انٹریویور کا ایک بہت میجر گویشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ جاپ کس حوالے سے ہے اس کی جاپ ڈسکرپشن کیا تھی آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کتنی نالج رکھتے ہیں اس سے اس کو پتا رکھتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کا انٹریسٹ لیول کیا ہے تو آپ نے جب بھی کسی انٹریویور کے لئے جانا ہے تو انٹریویور میں جانے سے پہلے آپ نے اس کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل میں ریسرچ کرنی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو جب ایچ ریکریٹر کال کرے گا تو آپ کو بتائے گا کمپنی کا نام آپ نے اس کمپنی کو پھر گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں آپ دیکھیں ان کی ویب سائٹ کیا ہے کس طرح کی وہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیٹیل میں ان کی آپ تمام چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں اس سے آپ کو کمپنی کا سائز کمپنی کے اندر کی سیچویشن ان کی سرویسز ہر چیز کے بارے میں آپ کو ایک جنرل ایک آئیڈیا ہو جائے گا دوسرا ریسرچ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لنگڈین پہ جا کے اس کمپنی سے ریلیٹڈ ان کے جو ریسورسز ہیں ہر کمپنی کا مور اور لیس آج کے دور میں لنگڈین پہ کمپنی پروفائل پیج ضرور ہوتا ہے آپ کمپنی پروفائل پیج پہ جب جائیں گے لنگڈین کے تو وہ آپ کو ٹوٹل نمبر آف ایمپلائیز جو اس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی بھی وہاں پر ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں در چیز میں لوگوں نے اپنے لنگڈین پہ ڈالا بہتا ہے کہ ہم اس کمپنی سے ایسیٹیٹڈ ہیں تو وہ ان کے پروفائل کمپنی پروفائل پیج پہ شو ہو رہا ہوتا ہے آپ وہاں جا کے ہم یہ ایمپلائیز کو دیکھیں اس سے آپ کو اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کا آئیڈیا ہوگا اگر آپ ڈیجنل مارکٹنگ کی پوزیشن کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو انتظہ ہوگا کہ ہم پر ڈیجنل مارکٹرز کتنے ہیں کس پوزیشن پہ ہیں اور کن لوگوں کو ریپورٹ کر رہے ہیں دیجنل مارکٹنگ مینجر اس کا پروفائل دیکھ لیں اس کے پروفائل دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چار دیجنل مارکٹنگ مینجرز ہیں یا کوئی ٹیم لیڈز ہیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے میرا ایڈ ڈی اینڈ انٹرویو لینا ہوگا تو ان کے پروفائل کو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ وہ بندہ کس بیگراؤنڈ کا ہے کس ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ کا ہے کیا اس کی ٹیکنیکل ایکسپورٹیز ہیں اور وہ کس طرح کے سوالات آپ سے کر سکتا ہے یہی طریقے سے آپ جب کمپنی کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ کمپنی پروڈکٹ بیس کمپنی ہے کمپنی سرویسز بیس کمپنی ہے کمپنی کوئی ڈیجیل ایجنسی ہے کمپنی کوئی فارماسٹیکل ہے کس طرح کی کمپنی ہے کمپنی کی ریسرچ کرنے کے بعد وہاں پر موجود ایمپلوئیس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد آپ منٹی طور پر پیپیر ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی ان کو اس طرح کا بندہ چاہیے ظاہر سے بات ہے پھر آپ کے جوابات بھی اسی طرح سے فلو ہوں گے تو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا تو آپ کے جوابات کبھی بھی اس طرح سے فلو نہیں ہوں گے اور نہ تو جاکے وہ جو آپ کا انٹریوئر ہے اس کو ہٹ کریں گے تو آپ نے ریسرچ اپنی جاپ پر جانے سے پہلے ضرور میک شور کرنی ہے کہ آپ نے ریسرچ کی بھی ہو پھر آپ نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر ٹیم کس قسم کی ہے اگر آپ کو ایک از ان انڈیویجیل ہائر کیا جا رہا ہے اور آپ کو پارٹ آف ایک ٹیم تو آپ کو منٹلی طور پر پرپیئر ہی ہونا چاہیے کہ جو آپ کا انٹریویو ہو رہا ہوگا اس کے اندر آپ کو ایسا لیڈ پوزیشن لے کے آئے جا رہا ہے یا کوئی ایسی انیشل آپ کو آفر کی جاری ہے جو کمپنیوں پہلے سے موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے کمپنیوں اس کی کانٹینٹ رائٹنگ کی سرویسز وہ پروائیٹ کرتی ہو اور وہ they are trying to do something on the digital marketing front اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم let's start with hiring a resort ایک چھوٹی چھوٹی ریسورس ہائر کرتے ہیں یا ایک میڈ لیول ریسورس ہائر کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اپنا ڈپارٹن بنائیں گے جو آپ جا کے لنگ لینڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو سمعان میں آ جائے گا کہ اس کمپنی کی کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کے جوابات ٹیم کے نا ہونے اور ٹیم کے ہونے کے اعتبار سے بڑے ڈیفرنٹ ہوں گے جب ٹیم نہیں ہوتی تو آپ کے جوابات بڑے بولڈ ہونے چاہیے آپ کو انیشیٹیو اپنی انٹریویو کے اندر بتانا ہے کہ میں کیا کیا انیشیٹیو سلف لیول پہ لے سکتا ہوں کیا کیا چیزیں میں خود سے ہینڈل کر سکتا ہوں اور آپ کو کسی چیز کی کسی سپورٹ کی ضرورت کے بغیر آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں اور آپ ان کی ٹیم بلڈنگ میں کس طرح سے سسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جس کی آلیڈی ایک ٹیم ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ ایک ٹیم کا پارٹ بنیں گے اور آپ نے اپنا رول بڑا سپیسیفک ہے آپ کا تو آپ کے جوابات بھی بڑے سپیسیفک ہوں گے کیا 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 کمپنی ڈیزائن کر سکتے ہیں کسی مینجر کے اندر میں آپ نے پہلے کام کیا ہے کیا نہیں کیا تو آپ نے اپنے آپ کو پلیس اور پوزیشن اپنے انٹریوی کے دیران میں ایسا کرنا ہے کہ you can be part of that team تو یہ دونوں اپروچز کے لیے آپ نے دماغ کو کھولنا ہے اور کمپنی کے بارے میں ڈیٹیل میں research کرنا ہے اب آ جاتے ہیں ہم انٹریوی کے اندر بیٹھ کر آپ نے بات کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے formally dress up ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آج کل بڑا رجحان change ہو گیا ہے آپ کو tie, pan, coat پہن کے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھی formal یا semi-formal dressing کر کے جا سکتے ہیں اور presentable ہونا چاہیے آپ کا پورا overall attire آپ کی dressing مناسب ہونی چاہیے آپ fresh لگ رہے ہوں آپ تھکے میں نہ لگ رہے ہوں اور آپ ایک اچھے proper presentable کلوٹنگ کے اندر کمپنی میں جائیں اور کمپنی میں جانے سے پہلے اگر آپ نے research کی ہوگی تو آپ کو سمجھے بھی آ جائے گا کس کمپنی ہے کلچر کیا ہے امریکن کمپنی اس کے اندر pen tight coat کی situation normally نہیں ہوتی یا جو آج کل کے software houses ہیں یا جو digital marketing agencies ہیں وہاں بڑا ذرا ایک modern سا کلچر ہوتا ہے تو normally جب آپ جا کے ان کلچرز کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ dressing coat بڑا change ہو گیا ہے لوگ jeans میں آ رہے ہوتے ہیں ٹی شرٹس میں آ رہے ہوتے ہیں shirts میں آ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے وہ pen coat والا کلچر نہیں ہوتا اس میں بڑا misfit ہوتا ہے کہ candidate شروع میں اپنے آپ کو present کرنے کے لیے والد صاحب نے ان کو مشورہ دے دیا ہوتا ہے کہ بھئی pen coat پہن کے چلے ہو اب وہ کمپنی میں سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں casual wear کے اندر یا semi formal wear کے اندر اور آپ جو ہیں وہ dress pen پہن کے coat پہن کے ٹائی لگا کے وہاں پہنچ گئے تو you will be a misfit in that organization ہاں اگر bank نے آپ کو call کری ہے bank کے اندر آج بھی formal wears ہوتے ہیں وہی dress pen اور coat کا نظام ہے تو پھر آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو فیس بک کے پیجز ہو گئے یا ان کے جو employees ہیں ان کی اپنے پرسنل کیا کس قسم کی post لگ رہی ہیں celebrations ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کمپنی کے اندر جو باقی employees ہیں ان کی کس طرح کا set up ہے کس طرح کا attire ہے کس طرح کی چیزیں wear کرتے ہیں definitely presentation ایک بہت important چیز ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کس طرح present کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا impact ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں ہم انٹریو کے questions type کے اوپر تو انٹریو کے دینے کے بہت سارے styles ہیں ایک style ہے کہ آپ wait کریں آپ سے سوال پوچھنے والا سوال پوچھے گا اور آپ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے ان جوانوں ان سوالات کا precise اور summarize جواب دیں اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سوال پوچھنے والا آپ سے detail میں پوچھنا چاہ رہا ہے چیزیں open ended question تو آپ پھر اس کے اندر detail کے اندر اس کو اپنے سوالات اس کے سوالات کے جوابات دیں بہت سارے جگہوں پہ ایک بڑا common سا سلسلہ ہوتا ہے آپ جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے آپ پانی پیئیں گے اور یا چائے پیئیں گے تو آپ کا response یہ ہوتا ہے نہیں جی مجھے پانی نہیں پینا نہیں جی مجھے چائے نہیں پینا جب بھی آپ سے کوئی بھی آپ کا interview لینے والا شخص یہ آپ کو offer کرے کہ جی آپ پانی پیئیں گے آپ چائے پیئیں گے ہمیشہ آپ کا response پہی ہونا چاہیے جی بالکل آپ ضرور چاہے بھیجوا دیں آپ ضرور پانی بھیجوا دیں اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ جو اس سوال آپ سے کر رہا ہے ایک تو یہ indication کیا ہے یہ number one یہ indication ہے کہ وہ آپ کو relax کرنا چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ natural ہو جائیں آپ اس کے ساتھ relax ہوں comfortable feel کریں تاکہ وہ آپ کو سمجھ سکے تو آپ نے وہ آپ کو انگلی پکڑا آ رہا ہے اور آپ اس کو reject کر رہا ہے تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے آپ نے اس کو response اس طرح دینا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے چاہے بھیجوایا کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ کے چاہے پیئیں آپ اور relax ہو کے چاہے کو enjoy کریں اس کے سوالات کو بھی سمجھیں پانی پیئیں آپ کو relax کریں اور اس کو بھی آپ ایک positive signal دیں گے کہ آپ نے سوالات کو سننا ہے اور پھر اس کا جواب دینا ہے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور اس کے سوال کو سمجھ کے اور یہ سوچ کے کہ یہ سوال جو پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا اس کے reasons ہیں بہت speed کے اندر جوابات دینا مطلب بہت عجیب سا لگتا ہے interview جو لے رہا ہوتا ہے وہ اس کا کوئی اچھا impression لیتا ہے کہ آپ جلد 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 speed کے اندر اپنی بات کو کہہ رہے ہیں آپ کو اپنے الفاظوں کو اپنے جملوں کو ٹھہر ٹھہر کے جواب میں دینا ہے اور سوچ و فکر کر کے غور و فکر کر کے اپنی بات کو مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے نہ تو یہ کہ اتنا آپ کا detailed answer ہو کہ اگلا بندہ اس سے بورونا شروع ہو جائے اور نہ یہ کہ اتنا جو ہے وہ آپ کوئی طریقے سے یا اتنا short answer دیں کہ وہ detail expect کر رہا ہو تو آپ نے جہاں detailed required ہے وہاں پر آپ نے detail میں answer دینا ہے جہاں پر short answer required ہے وہاں پر آپ نے short answer دینا ہے مقصد سوالات کا یہی ہوتا ہے کہ وہ judge کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کے experience کس قسم کا ہے اور آپ کی personality کیا ہے کیونکہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ آپ کے اندر کا ایک آئینہ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے الفاظ کو بڑے غور و فکر کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایک طریقہ کار انٹریو کے اندر جو بڑا successful ہوتا ہے جس سے candidates نے ہمارے بھی past experience کے اندر اور میں نے خود بھی اور بہت سارے میرے دو سہباب نے بھی بڑا اچھا اس کا نتیہ نکالا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی سوال انٹریو نے انٹریو سٹارٹ ہوا ہے اور آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے آپ سے اس نے ایک سوال پوچھا اور آپ اس کو کسی story میں لے جائیں یہ kind of سمجھنے آپ انٹریو کا ایک hacking procedure ہے اس نے آپ سے سوال پوچھا کہ جی آپ کا کیا experience ہے digital marketing کا اب یہ سوال جو ہے یہ بڑا ایک open ended question ہے اس کا جو ہے ایک simple answer بھی ہو سکتا ہے کہ جی میرا 3 سال کا experience ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے scenario based story based answer جو کہ 5 منٹ تک 3-4 منٹ تک آپ اس کو پوری story بنا کے بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے اپنے carrier کا start کیا تھا اس time پہ میری education جو تھی وہ computer science میں تھی تو وہی سے میرا interest کیلئے پھر مجھے آفر آئی digital marketing کی facebook آپ کو پتا ہے کتنا دا evolution ہو چکا ہے اور اس طرح اس طرح کر کے آپ نے پوری اپنی ایک کہانی پوری اپنی تفصیلی کہانی جتنی تفصیل میں ہو سکتی ہے اس کو آپ اس میں لے کے جائیں اور اس تفصیل کے ساتھ ایک ہی سوال کے اوپر آپ نے اس کو interview کو اپنے حساب سے navigate کر دیا جو جو سوالات وہ پوچھ سکتا تھا آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنے ذہن میں رکھ کے اس کو detail میں بتا دیئے پھر ہمارے پاس project آ گیا project کے اندر جو ہے وہ یہ ایک مشکل تھی میں نے اس project کے مشکل کو اس طرح سے حل کیا اس کا یہ مجھے success rate ملا اتنا مجھے جو ہے وہ sales increase ہو گئی یا میں نے training پھر میں نے training سے اپنے آپ کو تیار کیا اور training کے اندر میں نے یہ یہ aspect کیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنی اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے prior تو آپ اپنی کوئی freelance activity کو بھی بتا سکتے ہیں آپ اپنی education سے related بھی جوابات دے سکتے ہیں کہ scenario based questions تھے میں نے پھر testing کری میں نے اپنے دوست کی website بنائی کچھ بھی detail کے اندر لیکن وہ تفصیل interesting ہونی چاہیے اور اس حواجواب کے اندر آپ نے maximum time cover کر لیا یہ ایک trick ہے if you can do it لیکن اس کو زیادی سی بات ہے ہر بندہ اس طرح سے master نہیں کر سکتا kind of آپ interviewer کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اپنے جوابات کے ذریعے سے اور پورا ایک scenario بنا کر اس کو اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ایک تو اس کا advantage ہوتا ہے کہ interview لینے والے کے پاس time ہی نہیں بچتا اس کے پاس آدھے گھنٹے کا time تھا اس نے اس میں interview لینا تھا آپ نے bold step لے کے اس کے سارے سوالات کا جواب اپنے ایک بڑے جواب کے اندر scenario بنا کر دے دیا اس کے بعد ہوگا کیا نتیہ ہے نکلے گا کہ وہ آپ کی story میں سے ہی سوالات پوچھے گا ٹھیک ہے جی تو آپ interview کو ایک direction میں push کر دیں گے یہ ایک technique ہے لیکن not everyone can be comfortable with the technique تو اس technique کو utilize کرنے سے پہلے آپ کا sufficient homework ہونا چاہیے بہت detail میں آپ کا homework ہوا ہوا ہو آپ company کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہو آپ نے even manager کا profile بھی linkedin پر دیکھا ویڈیو کیا ہوا ہے جی ڈی آپ کے بالکل ذہن میں ہے آپ کو پتا لگ گیا ہو آپ نے research کر کے r&d کر کے سمجھ لیا ہو کہ ٹھیک ہے جی company کس position میں اور مجھے کس لئے hire کر رہی ہے اور آپ نے اس کے ذہن کے اندر جتنے سوالات بھی آ سکتے تھے ان سب کا جواب اپنے ایک scenario کے اندر اس کے سامنے story بنا کے present کر دیا اس کے پہلے دوسرے سوالات کے اندر تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے interview کے اندر جوابات دینے کا اور اس میں بھی لوگ successful ہو جاتے ہیں تیسرا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر شروع میں ہی یہ سمجھ جائیں کہ interviewer کی کیا requirement جو interview لے رہا ہے اس کی کیا requirement تو آپ interview کے اندر detail میں جانے سے پہلے پہلے اس نے آپ سے سوال کیا اچھا جی آپ نے بارے میں کچھ بتائیں آپ نے اس کا جواب دے دیا اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اگلا سوال پوچھے آپ اس سے خود سوال پوچھ لیں اور وہ سوال یہ ہوگا کہ سر آپ تھوڑا سا مجھے اپنی company کے بارے بتائیں گے کہ جی آپ کی company میں کتنی بڑی team ہے اور کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں آپ لوگ تاکہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے اچھے سے present کر سکوں اور ان areas کو highlight کر سکوں جو آپ کے کام سے relevant ہیں آپ نے interview start ہونے کے بعد پہلے question کے بعد ایک answer دینے کے بعد second question interview کے پر throw کیا کہ جی میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی team کیسی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے pumpkin production پر کام کرتے ہیں تاکہ میں اس سے related آپ کو اپنا experience share کر سکوں اس کا advantage اس سوال کرنے کا advantage اپنے interview میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا جو بندہ سوال پوچھنے بیٹھا ہے اس کی سوچ کہاں سے آ رہی ہے تو rather than کہ آپ blunt طریقے سے بیٹھے ہوئے one way interview چل رہا ہے آپ پہ سوالات پہ سوالات کی بچھاڑ ہو رہی ہے اور آپ جو ہے جوابات دے رہے ہیں ٹک کر رہے ہیں اور آپ ایک defensive position میں آئے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو interview کو اپنے حساب سے مل کریں پہلا سوال آیا آپ نے اس کا جواب دے دیا ہستے وے ایک دو لائن کے اندر positive response دیا اور اسی جواب کے end میں بجائے اس کے کہ آپ نے جواب complete کرتے آپ نے اگلا سوال interview پر تھوک کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان کی کیا سوچ ہے اب اس نے بتا دیا جی ہمارے پاس تو ٹیم ہیں اور اس کے اندر digital marketers ہیں اور ہمیں ایک ایسا بندہ required ہے جس کی SEO میں بڑی اچھی expertise ہوں کیونکہ ہماری ویب سائٹ جو ہے بڑی SEO related بڑی down ہوئی ہوئی آج کل تو آپ کو پورا ذہن بن جائے گا کہ جی میں نے اپنے جوابات میں آئندہ آنے والے interview کے آئندہ حصے کے اندر میں نے اپنے جوابات کے اندر SEO پر فوکس رکھنا ہے اس نے گولا جی ہمارے پاس ابھی کوئی ٹیم نہیں ہے لیکن ہم ابھی hiring process میں آپ فورم سمجھ جائیں گے کہ جی یہ بندہ ابھی کس position میں اور میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے position کرنا ہے تو یہ جو آپ کا سوال ہے جو میں نے آپ بتایا کہ آپ second time second ایک سوال کے بعد اس کے جواب کے نتیجے میں آپ اگلا سوال put up کریں گے یہ آپ کو ایک پورا سمجھ لیں آپ کو بہت کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اور آپ کی پوری گفتگو تبدیل ہو جائے گی تو یہ ایک انٹریویو میں دینے کا ایک طریقہ کار ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں تاکہ کوئی چیز مکس نہ ہو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے gradual small direct responses small and detailed where required آپ بڑھے ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھے میں اگلا بندہ سوال کر رہا ہے آپ اس کے سوال کے اوپر اس کو جواب دے رہے ہیں پھر وہ سوال کر رہا ہے پھر آپ جواب دے رہے ہیں جہاں detail required وہاں detail دے رہے ہیں جہاں پر detail نہیں required وہاں پر آپ concise جواب دے رہے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے صرف standard طریقہ کار دوسرہ طریقہ کار انٹریویو میں میں نے ایک بتایا کہ آپ story کے اندر یا scenario میں interviewer کو لے جائیں گے اس کے پہلے سوال کے بعد ہی آپ نے نکل کے پچھ پہ پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے اس کی ball کا اور آپ نے اٹھا کے اس کو جہاں نا وہ cover drive دینی ہے تو آپ کا جواب ایک scenario کے اندر ایک story based ہوگا اور لمبا آپ جواب دیں گے لیکن اس طرح کا کام کرنے سے پہلے you have to make sure کہ آپ کا homework ہوا وہا تیسرا میں نے آپ کو ایک strategy بتائی ہے کہ جی تیسری strategy ہو سکتی ہے کہ ایک سوال کے بعد اس جواب کے answer کے end میں بجائے اس کے کہ آپ مزید سوالات آپ resource ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ اس میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں اور کیا سلسلہ ہے اور تھوڑا مجھے ذرا اس پہ highlight کریں تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے حساب سے آپ کو explain کر سکوں کہ کیا suitable طریقہ کہ میرے experience میں آپ کے کام سے related کیا suitability ہے تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا اچھا جی پھر کچھ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے جو آپ نے interview کے end میں put up کرنے ہوتے ہیں یہ وہ سوال ہوتا ہے جو آپ کو پورے interview کا جو خلاصہ ہے وہ دے دے گا آپ کا interview end ہو گیا before getting up from the seat آپ سے عمومی طور پہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا جی آپ کا کوئی سوال ہے وہ آپ کے اوپر throw کرے گا آپ کا کوئی سوال ہے آپ بولتے ہیں نہیں جی میرا کوئی سوال نہیں that is very wrong آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی decent سوال ضرور پوچھنا ہے اب آپ کو وہ ایک چیز کی offer دے رہا ہے کہ جی آپ نے کچھ پوچھنا تو آپ اس میں پوچھیں جو آپ کے ذہن کے اندر ہے salary structure کے بارے پوچھیں اس کے individual کے بارے پوچھیں اس کا کہہ یہ کہہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھیں اور جو سب سے بڑا million dollar question ہے اگر آپ نے اپنے interviews میں یہ question اپنے interview کے end میں آپ اس کو اپنی عدد بنا لیں یہ آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے خالی اس سوال کے بعد آپ کے job ملنے کے chances I guess آرام سے پچاس ساٹھ ستر فیصد بڑھ جائیں گے اور اس کا reason یہ ہے کہ یہ ایک سوال اور اس کا جواب آپ کی پورے feedback پورے آپ کے interview کا خلاص ہے وہ سوال کیا ہے جو میں نے آپ بتایا کہ million dollar question ہے وہ سوال یہ ہے کہ interview کے بزران آپ نے مجھ سے سوالات پوچھے سر آپ کو میرا interview کیسا لگا اور کون کون سے ایسے areas ہیں جہاں میں مزید improve کر سکتا ہوں اپنے next interviews میں جب آپ یہ سوال پوچھیں گے اس کے جواب میں آپ کو interview دینے والے نے آپ کو کچھ نقود بتانا ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی feedback دے گا کہ یار تمہارا experience تھا لیکن کچھ چیزوں میں یہاں lagging تھی یہ سلسلہ تھا اگر ان چیزوں میں تم تھوڑے strong ہوتے نا تو بڑے تم suitable candidate ہوتے تو میرا یہ ہے کہ تم ان areas کے اندر اپنی تھوڑے سی improvement کرو normally لوگ جب اتنے سوالات پوچھ چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ تیار ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو بتائی دیتے ہیں کہ جی کیا مسئلے مسائل ہیں آپ کو وہی کے وہی feedback مل جائے گا میں آج کل LinkedIn کے اوپر ایک بڑی چیز دیکھتا ہوں کہ جی interview کے بعد کم سے کم ہمیں ایک email کر کے بتا دیا کریں کہ ہمارا interview successful ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے employer کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بتایا کہ آپ کا interview ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن آپ کو خود بھی پتا لگ جاتا ہے interview کے end میں اگر آپ interview کے end میں یہ سوال put up کر لیں گے کہ جی میرا آپ کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے اور میں کن کن areas میں اپنے آپ کو improve کر سکتا ہوں based آپ experience آدمی ہے تو آپ تھوڑا سا میری randomize فرما دیجئے وہ آپ کو پورا highlight کر کے بتا دے گا کہ آپ کے interview میں کیا مسئلے مسائل تھے کہ ہاں پر where did you went wrong اور اگر اس کو آپ بہت سمجھ میں آئے تو اس کا response ہوگا بس اس نے جب یہ بات بولنی ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ جی آپ نے interview کیسا دے دیا even دے دیا ہے اور بندے کو آپ کیا آگئے ہیں سمجھ میں آگئے ہیں تو آپ کو اتنی زیادہ tension پھر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی salary negotiation کے بارے ہم بات کر لی اب ہم بات کر لیتے ہیں preparation آپ کی mentally طور پر ہو چکی ہے ٹھیک ہے next step کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے actual میں job پر apply کیسے کرنا ہے اس کو پھر ہم نیکس سیکشن میں cover کرتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم